پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایچ بیل پی ایس ایل سیزن نو کے لیے امپائرز اور کومنٹیٹرز کے پینل کا اعلان کر دیا سابق آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارڈ پہلی بار پاکستان سوپر لیگ کی کومنٹری ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں مائیکل کلارڈ کومنٹیٹر کی حیثیت سے ایچ بیل پی ایس ایل میں ڈیبیو کریں گے وہ سٹار کرکٹرز پر مشتمل پی ایس ایل کومنٹری پینل میں شامل ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جاری اعلامیاں کے مطابق غیر ملکی کومنٹریٹرز کی راستر میں خوبصورت انداز بیان کے مالک آئین بیشپ بھی شامل ہیں ان کے ساتھ ڈینی موریسن، سائمن ڈول، پومی ایم بنگوہ، مارک بچر، ڈومینک کارک اور مائیک ہیزمن بھی شامل ہیں این بیشپ سال 2017 کی سیزن کے بعد دوسری بار ایچ بیل میں واپس آئیں گے ڈینی موریسن مقامی شائقین میں ایک جانا پہچانا نام ہے اور ٹورنمنٹ میں ایک باقاعدہ سنی جانے والی آواز ہے جبکہ سائمن ڈول نہ صرف ایچ بیل پی ایس ایل بلکہ مختلف بینو لقوامی سیریز کے لیے بھی پاکستان کے دورے کر چکے ہیں زمبابوے کے سابق فاس بولر ایم بنگوہ 2022 ایڈیشن کے بعد دوبارہ یہاں آ رہے ہیں انگلیش کلاری مارک بوسر، ڈومینک کورک اور مائک ہیزمن بھی پی ایس ایل کے معروف نام ہیں ذرائع کی مطابق اعلان کردہ ایمپائرز کے پینل میں عالمی شہرت یافتہ علیم ڈار کے ہمراہ ویسل آفریدی اور دیگر بینو لقوامی ایمپائرز بھی شامل ہیں جبکہ سابق سری لنکن اوپنر روشن مہانامہ اور سابق ٹیسٹ کرکٹر علی نقوی کے ساتھ محمد جاوید کو پی ایس ایل نو میں میچ ریفریز کے فرائض سوپے گئے ہیں یاد رہے پاکستان سوپر لیگ کا آغاز 17 فروری کو لاہور خلندرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان میچ سے ہوگا